اسلام علیکم دوستو اگر امریکہ سعودی عرب اور ایران کی جنگ کروانے میں کامیاب ہو گیا تو جو حملہ سعودی عرب کے تیل کے کنوں پر چھپ کر کیا گیا ہے پھر وہ حملہ کھلے عام ہوگا اگر سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا مسلم فوجی اتحاد رکھنے کے باوجود خود کو ان حملوں سے بچا رہی سکتا تو اعلانیہ جنگ میں جو نقصان ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ایران خود مختار ہے وہ سوئی سے لے کر جہاز تک خود بناتا ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دو ماہ پہلے امریکی تیز ترین ڈرون تیارے کو ایران نے اپنے جدید نظام سے کابو کر کے گراؤنڈ کر دیا تھا امریکی صدر نے اسی وقت ایران پر حملہ کرنے کا حکم منسوک کر دیا تھا دراصل جو کام امریکہ خود نہیں کر سکا اس کام کے لیے وہ سعودی عرب کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جنگ کا محول بنانے کے لیے سعودی عرب پر اس طرح کا ایک اور حملہ ہو سکتا ہے سعودی عرب کو ایران سے لڑوا کر امریکہ ایران کی دفاعی صلاحیت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے کیونکہ امریکی ڈرون کے گراؤنڈ ہونے کے بعد پینچاگون اور موساد کی تفتیش بڑھ چکی ہے ان کا ماننا ہے کہ اگر ایران تیز ترین ڈرون کو ڈھونڈ کر گرا سکتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ ایٹمی طاقت حاصل کرنے میں بھی کامعاب ہو گیا ہو اگر ایسا سچ ہوا تو ایران سے جنگ دنیا کی تباہی کا باعث بنے گا ایران کی طاقت کا اندازہ آپ اس حقیقت سے لگا لیں کہ جتنی پابندیاں ایران پر لگی ہیں اگر اتنی پابندیاں سعودی عرب پر لگ جائیں تو سعودی عرب کے حالات سومالیہ سے بتر ہو جائیں گے کیونکہ سعودی عرب نہ تو ٹیکنالوجی میں کسی قسم کی مہارت رکھتا ہے اور نہ ہی دفاعی صلاحیت پیدا کرنے اور اسے بروے کار لانے میں خودمختار ہے لیکن ایران ان تمام تر پابندیوں کے باوجود خودمختار ہو چکا ہے یہاں اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کہ ایران کے ساتھ جنگ دراصل قطر روس اور چین کے ساتھ جنگ تصور کی جائے گی یہ تینوں طاقتیں امریکہ کے خلاف ایران کی حمایت کریں گی ہندوستان امریکہ کی پابندیوں کے باوجود ایران سے تیل درامت کر رہا ہے وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا امریکہ کو بھی اس حقیقت کا بخوبی اندازہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں امریکہ کے دوستوں سے زیادہ دشمن پائے جاتے ہیں یہاں سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کی جنگ میں زیادہ نقصان کس کا ہوگا ایک محتاط اندازے کے مطابق اس جنگ میں زیادہ نقصان سعودی عرب کا ہوگا کیونکہ نقصان اس ملک کا زیادہ ہوتا ہے جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہو ایران پچھلے چالیس سال سے عالمی پابندیوں کی جنگ لڑ رہا ہے اس جنگ نے ایران کو جتنا مالی نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا ہے ان حالات نے ایران کو آسابی طور پر مضبوط بنا دیا ہے جنگ میں جیت اسی کی ہوتی ہے جس کے آساب مضبوط ہوں اس ممکنہ جنگ میں پاکستان کا گردار بہت اہم رہے گا ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستانی فوج کا جھکاؤ جس ملک کے جانب ہوگا وہ ملک زیادہ مضبوط رہے گا پاکستان کی معاشی حالت کے پیشے نظر پاک آرمی کا جھکاؤ ممکنہ طور پر سعودی عرب کی جانب ہوگا کیونکہ سعودی عرب نے پاکستان کو تین سال کے لیے تیل ادھار دے رکھا ہے اس کے علاوہ تین عرب ڈالر کرز بھی دیا ہے پاکستان آرمی کے سابق چیف جنرل راہیل شریف سعودی عرب کی جس اسلامی فوج کے سربراہ ہے ایران اس میں شامل نہیں ہے سعودی عرب اور امریکہ چونکہ ایران کے خلاف ایک صف میں کھڑے ہیں اس لیے سعودی عرب کی مخالفت امریکہ کی مخالفت تصور ہوگی پاکستان یہ مخالفت مول نہیں لے سکے گا کیونکہ امریکہ کی مخالفت سے آئی ایم ایف اپنی شرائط سخت کر دے گا دوسری طرف اے ایف ٹی ایف میں پاکستان کے بلیک لسٹ ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا پاکستان میں ڈالر کی قیمت کمی کی بڑی وجہ آئی ایم ایف کا کرز اور سعودی عرب کا ادھار تیل ہے سعودی عرب کو سالانہ تین ارب ڈالر کی ادائیگی تیل کی مد میں کی جاتی تھی ادھار تیل کی باعث یہ ڈالر ملک میں ہی موجود ہے اور آئی ایم ایف کے ایک ارب ڈالر بھی ہماری ایکانومی میں شامل ہو گئے ہیں اگر یہ سہولتیں ختم ہو جائے تو پاکستان معاشی طور پر کہاں گھڑا ہوگا ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ایران سعودی عرب تنازہ مستقبل میں کیا روخ اختیار کرتا ہے اس کا اندازہ چند دنوں میں ہو جائے گا لیکن ایک بات تیہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ تیسری جنگ عظیم کی طرف پہلا قدم ہوگا ایران چین روس قطر شام اور ترکی ایک گروپ ہوگا جبکہ امریکہ اسرائیل سعودی عرب برطانیہ اور فرانس دوسرے گروپ میں شامل ہوں گے اگر جنگ طویل ہو گئی تو جو ہتھیار ان ممالک نے اپنے بقا کے لیے بنائے تھے وہ ہتھیار دنیا کی تباہی کے لیے استعمال ہوں گے اور انسان سائنس کی دنیا سے نکل کر پتھر کے زمانے میں واپس جلا جائے گا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے لیکن یہ سوال ہمارے ذہنوں میں ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس تیل کی کہانی کیا ہے تو سب سے پہلے دو سوال دنیا میں پہلی بار تیل کے لیے کہاں ڈرل کیا گیا تھا اور دوسرا یہ کہ عالمی تخمینوں کے مطابق کس ملک کے پاس خام تیل کی سب سے زیادہ زخائر موجود ہے اگر آپ ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب سعودی عرب دیا تو آپ غلط ہیں سب سے پہلے تیل چوتھی صدی میں چین میں ڈرل کیا گیا تھا اس ڈرلنگ کے لیے کوئی مشینیں موجود نہیں تھی اس لیے ایسا لمبے لمبے بانسوں کی مدد سے کیا گیا اور کالے رنگ کا چپکنے والا مادہ نکالا گیا جو بعد میں ایندن کے طور پر استعمال ہوا تیل برامت کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے مطابق اس کے ممبران ممالک میں دوہزار اٹھارہ کے اختتام تک کے آداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ خام تیل کے زخائر لاتینی امریکہ کے ملک ونزویلا کے پاس ہیں جبکہ دوسرا اور تیسرا نمبر بالترتیب سعودی عرب اور ایران کا ہے ونزویلا کے پاس 302.81 بلین بیرل تیل کے زخائر ہیں جبکہ سعودی عرب کے پاس یہ زخائر 266.03 بلین بیرل ہے ایران 155.06 بلین بیرل کے ساتھ تیسرے اور اراک 145.02 بلین بیرل کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے حالی اندازوں کے مطابق اوپیک کے پاس دنیا کے دل کے زخائر کا 89.4 فیصد حصہ ہے جس میں سے زیادہ تر مشرق وستہ میں موجود ہے سعودی عرب میں پہلی مرتبہ تیل مارچ 1938 میں ایک امریکی کمپنی کے اشتراک سے دمام آئل فیلڈ سے 1440 میٹر کی گہرائی سے نکارا گیا یہ امریکی کمپنی سٹینڈر آئل کمپنی آف کیلیفورنیا تھی پہلے اس کا نام کیلیفورنیا ایرابین سٹینڈر آئل کمپنی رکھا گیا جو بعد میں ایرابین ایمریکن آئل کمپنی آرام کو بن گیا سروے اور ڈرلنگ تو 1935 سے ہی شروع ہو گئی تھی لیکن 1938 میں دمام کے نمبر سات آئل فیلڈ سے تیل کی پیداوار بھی شروع ہو گئی ریکارڈ کے مطابق 1949 میں پہلا ٹینکر تیل برامت کرنے کے لیے نکلا اور یہاں سے ہی حقیقت میں سعودی عرب معاشری طور پر پروان چڑھنے لگا 1949 میں امریکی کمپنیوں کا مجموعہ آرام کو یومیا پانچ لاکھ بیرل خام تیل پیدا کرنے لگا تھا 1958 میں آرام کو نے ایک کیلینڈر سال میں خام تیل کی پیداوار دس لاکھ بیرل سے زیادہ کر لی اور اس طرح آرام کو کا سعودی عرب کے تیل پر کنٹرول بڑھتا رہا بلاخر 1980 میں سعودی عرب نے فیصلہ کیا کہ امریکی کمپنیوں سے تیل کے سبی احساسے خرید لیے جائیں اور اس طرح 1988 میں سعودی عربین آئل کمپنی یا سعودی آرام کو کا قیام ہوا کمپنی کے امریکی مالکوں نے سعودی عرب چھوڑنے کے بعد شیورون ٹیکساکو اور ایکزون موبیل جیسی تیل کی کمپنیاں بنائیں 23 سبتمبر 1932 کو سعودی عرب قیام میں آیا تھا اور شاہ عبدالعزیز اس کے پہلے بادشاہ بنے تیل کی دریافت کے وقت عبدالعزیز ہی سعودی عرب کے فرما روا تھے 1953 میں ان کے انتقال کے بعد شاہ سعود بادشاہ بنے 1964 میں ان کے بھائی فیصل نے انہیں معذول کیا اور اقتدار کی گردی سنبھالی شاہ فیصل کے دور میں ہی 1972 میں پہلی مرتبہ سعودی عرب نے آرام کو کا بیس فیصد کنٹرول حاصل کر لیا 1973 میں شاہ فیصل کی قیادم نے سعودی عرب نے ان مغربی ممالک کو تیل سپلائی کرنے کا بائیکارڈ کیا جنہوں نے مصر اور شام کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی حمایت کی تھی سعودی عرب کا ایسا گرنا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں یکا یک چار گنا زیادہ اضافہ ہو گیا تو دوستہ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر آپ کو دلچسپ حقائق بھی کچھ بتاتے ہیں کہ پیٹرولیم لاتینی زبان میں دو لفظوں یعنی پیٹرو اور آولیم کا مرکب ہے پیٹرو کا مطلب ہے پتھر اور آولیم کا مطلب ہے تیل جدید دور میں سب سے پہلے تیل امریکہ میں 1869 میں نکالا گیا کرنل ایڈورڈ ڈریک نے امریکہ کی ریاست پینسلوینیا میں 27 اگست 1869 کو تیل کے زخائر دریافت کیے جو صرف 12 میٹر گہرائی پر تھے 1890 میں تیل کی پیداوار کی وجہ سے گاڑیوں کو وسیع پیمانے پر بنانا شروع کر دیا گیا 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی کے بیٹے فیصل بن مساد نے ایک مجلس میں سب کے سامنے شاہ فیصل کو گولیاں مار کر ہلا کر دیا وہ اس وقت اپنے بھتیجے سے گلے ملنے ہی والے تھے فیصل بن مساد شاہ فیصل کے قتل سے پہلے امریکہ میں رہا کرتے تھے اور کچھ ہی عرصہ پہلے وہاں سے واپس آئے تھے فیصل بن مساد کا اسی سال 18 جون کو سر کلم کر دیا گیا شاہ فیصل کے بعد ان کے بھائی خالد سعودی عرب کے بادشاہ بنے اس وقت سعودی عرب کے پاس دنیا کے 18 فیصد پیٹرولیم زخائر ہیں اور پیٹرولیم برامد کرنے والے ممالک میں سرے فیرست ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی ہے کہ کیا یہ موجود زخائر کے حوالے سے آداد و شمار بلکل درست ہیں گزشتہ پانچ دہائیوں سے اس سوال کا جواب تیل کے زخائر کے ماہرین کے لیے ایک راز ہے تیل برامد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے 2015 کے اندازوں کے مطابق سعودی عرب کے پاس 266 ارب بیرل تیل کے زخائر موجود ہیں اور اگر یہ آداد و شمار درست ہیں تو سعودی عرب کا تیل آئندہ 70 سالوں میں ختم ہوگا اس حساب کے لیے عوصت روزانہ 12 لاکھ بیرل کے استعمال کا اندازہ لگایا گیا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب پر حملے کے بعد سے جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں بھی سیاست چلنے لگی ہے تو سعودی سرکار آداد و شمار کے بارے میں شکوک موجود ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ 1987 میں سعودی عرب نے اپنے زخائر کی تعداد کے بارے میں کہا تھا کہ وہ 170 ارب بیرل ہے تاہم انیس سو انانوے میں انہوں نے استقمینے کی تعداد بڑھا کر دو سو ساٹھ ارب بیرل کر دی تھی دوہزار سولہ کے سٹیٹیکل ریوو آف ورلڈ انرجی کے مطابق سعودی عرب اب تک چورانوے ارب بیرل تیل فروخت کر چکا ہے تاہم ان کے سرکاری ذرائع کے مطابق ان کے پاس ابھی بھی دو سو ساٹھ سے دو سو پینسٹھ ارب بیرل تیل موجود ہے دوہزار سولہ کے سٹیٹیکل ریوو آف ورلڈ انرجی کے مطابق سعودی عرب اب تک چورانوے عرب بیرل تیل بروخت کر چکا ہے تاہم ان کے سرکاری ذرائع کے مطابق ان کے پاس اب بھی دو سو ساٹھ سے دو سو پینسٹھ عرب بیرل تیل موجود ہیں اگر حکومتی طلاب درست ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو سعودی عرب نے تیل کے نئے زخائر دریافت کیے ہیں یا پھر انہوں نے موجودہ زخائر کا دوبارہ جائزہ لے کر انہیں تبدیل کر دیا ہے زخائر میں اضافہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن ٹھکانوں سے تیل برامد ہو رہا ہے وہیں اور تیل نکل آیا ہو یا وہ کمیں پھر سے بر گئے ہو سعودی عرب میں انیس سو ستی سے انیس ستر کے درمیان تیل کے بے شمار زخائر دریافت ہوئے اس کے بعد قدر نئی دریافتیں نہیں ہوئیں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جہاں تیل کی پیداوار ہو رہی ہے اس کی تفصیلات یا زخائر کے بارے میں حکومت ہر بات خفیہ رکھتی ہے اور اس کی تفصیل کچھ ہی لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں ایسے میں کسی بھی بات کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ماہرین بھی یہ بات یقین سے نہیں بتا سکتے کہ سعودی عرب میں تیل کی پیداوار کب کم ہونی شروع ہوگی تیل کے زخائر کا تکمیلہ لگانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ پیداوار شروع ہونے سے پہلے کتنے زخائر موجود تھے اس اندازے کو او آئی پی کہا جاتا ہے انیس سو ستر کی دہائی میں اس بات پر اتفاق رائے موجود تھا کہ سعودی عرب میں پانچ سو تیس عرب بیرل او آئی پی موجود تھے سعودی او آئی پی کے بارے میں معلومات سعودی عرب اور امریکہ کی مشترقہ آئل کمپنی آرامکو کے لیے امریکی سینٹ کی کمیٹی برائے عالمی معاشی پالیسی نے دی تھی امریکہ کی کمپنی آرامکو نے انیس ستر کی دہائی کے آخری سالوں میں سعودی عرب کے تیل کے مستند زخائر ایک سو دس عرب بیرل بتائے تھے اس کے ساتھ ہی مستقبل اور ممکنہ زخائر کو بل ترتیب ایک سو اٹھتر عرب بیرل اور دو سو اٹھالیس عرب بیرل بتایا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا امریکہ سعودی عرب اور ایران کی موجودہ صورتحال کے بارے میں کہ جنگ ہونے کے کتنے خدشات اس میں موجود ہیں اور اگر جنگ ہوتی ہے تو زیادہ نقصان کس کا ہوگا اس کے علاوہ ہم نے سعودی عرب میں تیل کے زخائر کے حوالے سے آپ کو بڑی ڈیٹیلز انفرمیشن دی ہے امید کرتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے اجازت دیجئے